اب سے کئی برس پہلے کی بات سے میں شکاگوں میں اشرا پڑھنے کی آوات ہے تو میں ایک بہت بڑے عالم ہیں ویسے تو اصالتاً کشمیر کے سید محمد حسین جلالی سید محمد رضا جلالی سارے بھائی ہیں جلالی ہیں رضویے کشمیری جلالی ان کا یعنی کشمیر سے گئے ہیں لیکن ان کے باپ دادا وہیں رک گئے تھے تو پھر یہ اب عرب سمجھے جاتے ہیں اردو ہندی وغیرہ نہیں آتی براہ نامی آتی دو چار جملے کیونکہ اب یہ اتنی نسلوں سے نجف میں پہدا ہوئے پہلے بڑے تو اب عربی فارسی تو میں ان سے ملنے کیا میں ان کا بہت بڑا نام ان کو آگاہ حکیم کے زمانے میں بھیجا تھا کہ ہماری جو منسکرپٹس ہیں ان کی تحقیق کے لیے کہ بھی امریکہ میں بہت زیادہ گئے برطانیہ لائے تھا تو سب سے بڑی جو کتاب ایدان میں چھپی ہے منسکرپٹس کے پر وہ انہی کی ہے میں ان سے بھارات ملنے کیا وہ کہنا لگے بھئی کب آئے کیا یہ وہ بہت تو جو صاحب لے کے کہتے ہیں کہنا لگے آپ کا عشرہ یہ بہت مقول ہو گیا میں نے کہا کیوں کہنا لگے بھئی یہ کسی کو لفت نہیں کراتے ملتے نہیں ہیں صرف لکھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں کسی سے نہیں ملتے تو کہنا لگے آپ کو انہوں نے دیڑھ گھنٹا دیا یہ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہنا لگے اگر جا سکو تو شکاگو سائنس میوزیم ضرور جانا میں نے کہا بھی کیوں وہاں پہ کیا بھی اس وقت عشرہ چل رہا ہے میرا وہ ہے نہیں کہنا لگے اس کی بیسمنٹ میں ایگزیبیشن لگا ہوا ہے انونشنز اف امسلم سائنٹس نصیر الدین توسی انونشنز ایک نہیں ایجادات اب یہ خاجہ نصیر الدین توسی جنہوں نے سائنس میں بے انتہا ایجادات موسم سے مطالق جانوروں سے مطالق ہر موضوع پر انہیں کتابیں لکھی ہیں ان کی کتاب ہے تجرید الاعتقاد تجرید الاعتقاد سب سے زیادہ تمام مسلمانوں میں جس کتاب کی کومنٹریز لکھی گئی ہیں وہ یہی کتاب ہے دیوبندیوں نے بریلویوں نے کیونکہ اس زمانے میں دیوبندی بریلوی کہا جاتا ہے ہمارے پاکستان وحابی ہو سنی ہو شیعہ جتنے فرقے ہیں ان سب نے تین سو کے طریب کومنٹریز لکھی ہیں ان کی کتاب پہ اور وہ کہتے ہیں کہ کسی نے عقیدے پہ کچھ بھی لکھنا ہو انہی کی کتاب کو بیس بنا کے لکھو پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں علامہ حسن زادہ عملی کتاب میں میں پڑھ رہا تھا تو ان سے متعلق ہیں اس وقت زندہ ہیں بہت بیمار ہیں ایران کے نوے برسیادہ ہیں ان کو ڈکٹر نے جواب دے دی ہے اس وقت بہت بیمار ہیں ان کی ہر موضوع پہ کتاب ہے فلسفہ بے کلام پہ اور ریاضیات میسیمیٹکس پہ تو کہنے لگے کہ میں جہاز میں بیٹھا تھا ایک کونکسنس کے لیے ایک صاحب میرے ساتھ آکے بیٹھے ائرلائن کا دونوں کو ٹکٹ موضوع صاحب کہاں جا رہے ہیں بڑے تن سے یعنی اللہ صاحب کہاں جا رہے ہیں کہنے لگے میں فلا ملک کہنے لگے وہاں جا کے کیا کریں گے آپ مجلی سے تو ہوں گی نہیں وہاں تو تم مجلی سے ہی پڑھتے ہوگے کہنے لگے وہاں کونفرنس ہے میسیمیٹکس پہ تو اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں کہنے لگے میں پروفیسر ہوں تہرانی اینورسی میں میں بھی وہیں جا رہا ہوں میرا تو پیپر ہے آپ کیا کریں گے وہاں اٹن کرنے جا رہے ہیں سننے تو میں آپ کو رسمیں سنا دیتا ہوں انگلیش فرنچ وغیرہ تو نہیں آتی ہوگی آپ کو تو اب کہنے لگے اس نے تھوڑا سا تنس کیا تو کہنے لگے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو اس کو بتایا جائے کہ حوزے میں بھی کوئی ریاضی جاننے والا ہے تو اب وہ کہنے لگے کہ بھئی کوئی جگہ کوئی آپ کا کوئی کیا انتظام کہنے لگے یہ قطع جو ایک حیکسیگن بنا جاتا ہے اس کے فرمیلہ کرنے لگے اگر آپ فرمیلہ بنانا چاہے کتنے فرمیلہ بنا سکتے ہیں چار پانچ فرمیلہ بنا لگے کہنے لگے ہاں چار پانچ فرمیلہ سو بنا لوں گا فرمیلا تو سمجھتے ہیں نا عزرا اتفاق کہ ان اردو میں بھی کوئی اس کا لفظ نہیں اور مل رہا تھا ہے ترجمہ میں تو کہنے لگے چار پانچ فرمیلا سو میں بھی بنا لوں گا کہنے لگے کہ پندرہ بیس فارمیلاز اسے کہنے لگے میرے تو بس کی بات نہیں لیکن اگر کوئی بڑا میثمیٹیشن ہو تو پندرہ بیس بن سکتے فارمیلاز کہنے لگے ستر اسی فارمیلاز اس میں سے کہنے لگے کوئی جینئس ہو تو نکال سکتا کہنے لگے تین سو چار سو فارمیلاز جیسے آپ میں اکثر خاموش ہو گئے نا تو آرہ اطلاح حسندہ داملی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی شکل دیکھی تو اس نے مجھے تنس سے دیکھا کہ یہ مزاق کر رہا میرے ساتھ ایک تو مولوی اوپر سے اسی کانفرس میں جا رہا ہے جہاں میں جا رہا ہوں تیسرے یعنی میرے پہ ہی الٹا تنس کر رہا تو کہنے لگے اس نے مجھے بڑے غصے میں آنکھیں نکال کے دکھا کہنے کہ تین سو چار سو فارمیلاز کو نکال سکتا کہنے لگے بلکہ خاموش ہوگی یہ مزاق کر رہا ہے کہنے لگے دو تین ہزار فارمیلاز کے کے مطالقہ خیال کہنے لگے اس نے میرا جواب دینا بند کر دیا کہ شاید ہی مزاقی مود میں کہنے لگے ایک لاکھ ستانوے ہزار فارمیلاز لکھیں خاجہ نصیر الدن توسی نے کتاب عربی میں ہے آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو فارسی میں ترجمہ کر دے ایک ترجمہ ہوا وہ ترکی زبان میں جب اس زمانے میں یونیورسٹیہ پہلی دفعہ کھولی تھی اب سن خاجہ ایسے تھے پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں کہ ان کی کتابوں پہ اگر تسلط ہے حوزے میں تو آج میں پڑھاتا ہوں ایک لاکھ ہنڈرڈ نائنٹی سیون تھاوزن فارمیلاز آج تک دنیا میں دوبارہ سائنس دان پیدا نہیں ہوا تو خاجہ سے پوچھا اتنی قابلیت کیسے کہ ہو سکتا ہے کوئی باب الحوائج کی بارگاہ میں ہو اور وہاں سے حاصل نہ کر سکے خاجہ پیدائشی طور پر اسماعیلی تھے شش امامی تھے بارہ اماموں کو نہیں مانتے تھے جب انتقال ہو رہا تھا تو کازمین میں مر رہے تھے توجہ ہو تو اسماعیلیوں نے کہا کہاں لے جائیں آپ کو مرنے والے آپ کہاں میرا آخری ہے یا میں بس کہاں کہاں لے جائیں نجف یا کربلا کہاں نائی باب الحوائج کی بارگاہ میں مروں کہیں اور چلا جاؤ کہاں باب الحوائج کی بارگاہ تاکہ لوگوں کو یاد رہے یہ چھ امامی نہیں تھا بارہ کے ہو گیا تھا کہاں مجھے یہیں دفنانا ان کے قدموں میں کہاں قبر پر کیا لکھے میں پورا خونے دکھر دے رہا اس وقت قبر پر کیا لکھے آیت اللہ لکھے علامہ لکھے محقق لکھے ٹائٹل کیا لکھے کون کون سے القابات کہاں سورہ کحف کی آیت کا بس یہ ٹکڑاں قبر پر لکھ دینا وَكَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ ذِرَائِهِ بِالْوَسِیدْ اصحابِ کحف کا کتہ ان کے سامنے ٹانگیں پھیلائے سو رہا ہے کیا میری قبر پر بھی یہی لکھنا ان کے سامنے اگر حکمِ خدا نہ ہوتا میں کہتا ہے ٹانگیں سمیت دینا اب سمجھ میں آیا کتنے بڑے بڑے علماء ہیں یہ وہ دور ہے کہ جہاں تشیع پھیلائے ہیں ان علماء کی زحمتوں سے لوگ شیع ہوئے سارے انہوں نے پورا پورا علاقش یہ پورا ایران